موسیقی اسلام علیکم ناظرین تینل نیوز بن خوش آمدید میں ہوسیٰ شباب حیدر شیرازی ایک نزے کالتے ہیں نسٹوٹ بولٹین پر موسیقی آجی بلکل لیاکت پر کے نوائی علاقہ ترنڈا گرگیج کے ریایشی سلیم نامی شخص نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں بتایا کہ میری بیوی کی معمولی طبیعت خراب تھی ڈاکٹر خالد کو بلایا تو اس نے کہا کمزوری ہے ایرن کی ڈرپ لگوائیں جیسے ہی ڈاکٹر نے ڈرپ لگائی میری بیوی کی حالت خراب ہو گئی جسے میں نے بے ہوشی کی حالت میں تحصیل ایڈکوارٹر ہسپتال لیاکت پر لے گیا جہاں اسے ایمرجنسی میں ڈاکٹر نے چیک کیا اور بتایا کہ غلط عودیات کی وجہ سے مریضہ کی حالت خراب ہوئی ہے جب میں نے ڈاکٹر خالد سے رابطہ کر کے پوچھا کہ میری بیوی کو تم نے ایسا کیا لگایا کہ وہ زندگی اور موت کی کشم کشم ہے تو ڈاکٹر خالد نے مجھے سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے لگا متاثرین نے مزید کہا کہ اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار خالد ہوگا جبکہ محکمہ سیعت کے افسران سے موقع لیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ جلد اتائی ڈاکٹر خالد کا موت کا گھر سیل کر دیں گے اور اس کو کیفر قدار تک پہنچائیں گے متاثرین نے سیکرٹری ہیلتھ پنجاب اور وزیر علیہ پنجاب سے فوری نوٹس لے کر اتائی ڈاکٹر کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کیا جی جہانیہ ڈیپٹی کمیشنر خانے وال وسیم حامد سنگو کی ہدایت پر ایسسٹنٹ کمیشنر آفر جہانیہ میں یومیاں چوروں کی انتظامات اور امن و امان قائم رکھنے کے لیے آمن کمیٹی کی ممبران کی میٹنگ ہوئی جلاس کی ستارت ایسسٹنٹ کمیشنر جہانیہ آدی لنگر نے کی جلاس میں مرکزی امام بارکہ حسینیہ کی انتظامیہ کی طرف سے چوتی خانے مسائل نے درپیش مسائل کے حوالے سے عدا کیا اور بریفنگ دیکھتے ہوئے کہا کہ پہلا زلجنہ کا جلوس چار محرم الحرام بستی میاں پور سے نکالا جائے گا جبکہ تصیل جہانیہ میں ایک ہی مرکزی جلوس دس محرم الحرام کو شہر میں نکالا جائے گا اس موقع پر ڈپٹی سپریرینڈر کلیس سرکل جہانیہ ملک اجاز مسائل نے کہا کہ ہماری طرف سے کوئی لڑکش نہیں ہوگی سیکیولٹی کے فل پروف انتظامات کے ساتھ سی سی ٹی وی کے انتظامات کو بھی حتمی شکل دی جا رہی ہے اس موقع پر اسسٹنٹ کمیشنر آدل عمر نے کہا کہ یومیہ شورہ حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانے کی یاد کو تازہ کرتا ہے اور اسی موقع پر ازادار بھائیوں کو بہترین سوویت فرام کرنا ہماری افوالین زمان داری ہے مزید انہوں نے تمام لائن ڈپارٹمنٹ کے افسران کو ہدایت کی کہ جلجنہ کے مہین کردہ روڈز پر تمام انتظامات مکمل کیے جائیں اور لوڈ شیڈنگ کی شکایت ہرگز نہیں ہونی چاہیے مزید انہوں نے کہا کہ اس موقع پر شہر پسند ناصر پر کڑی نظر رکھی جائے ایسے جو تھانا سیٹی پابر شہزاد کھیرا ایسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل کورمر سرید احمد کمبو پیشل برانچ کے انچارج اجاز احمد اور امن کمیٹی کے میمبران نے شرکت کی اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبر دیکھنے کے لئے دیکھتے رہیے تین این نیوز تین این نیوز